اسلام علیکم ملین ایرو تین طریقے جس سے آپ ریل اسٹیٹ میں ایز ای بگینر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور میں چند لاکھ روپے کی بات کر رہا ہوں میں بھی ایون ہزاروں کی بات کر رہا ہوں پہلی چیز جو آپ خرید سکتے ہو وہ ہیں چھوٹی ون ملے والی دکانیں اب یہ آپ نے پلازو میں نہیں خریدنی آپ نے پروجیکٹس میں نہیں خریدنی مالز میں نہیں خریدنی پاکستان میں اوور کل ہو گئی ہے ان کی اوور سپلائی ہو گئی ہے اور یہ آباد نہیں ہو رہے ان میں بھی اگر آپ کو خرک ہے تو وہ بھی سمجھاؤں گا لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سادہ سی سنگل شٹر والی دکانیں جو کے مین روڈز پہ ہوتی ہیں اور جن کو ہم سیٹلائٹ ٹاؤنز بولتے ہیں نہ کے بڑے شہر نہ کے گاؤں درمیانے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ گلیمرس نہیں ہوتی لیکن آپ کو تین پانچ دس پندرہ ہزار بارہ ہزار کی جو انکم ہے مہانہ یہ دے سکتی ہیں آپ یہ آرام سے سوچ سمجھ کے آپ کو لینی پڑے گی بہت سر انکوائیڈی کرنی پڑے گی آپ کو اور اس میں کیا ہے کہ زمین آپ کے نام ہونی چاہیے مرلہ ہی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے بٹ آپ کا کام ہو جائے گا پرانے والا دیسی مرلے کی بات کر رہا ہوں اس میں ایک اور اپرٹیونٹی بھی ہے جو وہاں بزنس اندر آئے گا آپ اس میں ایکوٹی بھی لے سکتے ہیں کرائی کے عوض بڑا ای وڈ سے جس ٹک ٹو کرائیہ سٹرکٹلی ڈیپوزٹ لی جیے گا ایڈوانس لی جیے گا اور میک شور آپ اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں ویڈرگارٹو رینٹنگ کریسے ویڈرگارٹو کہ وہ بندہ اس جگہ کو قبضہ نہ کر لے انفورچنٹلی ہے تو میرے ہی رشتہ دار ان کے پاس ایک دکانہ ملی نیرو وہ آج بھی شاید تین ہزار رپیہ اس کا کرائی دے رہے ہیں مزاق کے علاوہ کیونکہ انہوں نے بیچ میں لگانا وہ بھول گئی تھے نکلنے کے بھی کوئی چانسز نہیں ہے کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اب میں کیا کروں اگر آپ کو کھرک ہے بھائی پلازوں کے اندر ہی میں نے لینی ہے تو پلیز پچھلے والی دکانے مت لیجے گا only the ones جو گراؤنڈ پہ ہوتی ہیں اور تیار شدہ پلازوں میں جہاں عبادی ہے only جو پہلے بھی basement والی بھی نہیں آپ نے لینی basement بھی نہیں لینی پیچھے بھی نہیں لینی اوپر بھی نہیں لینی یار بڑی بڑی شہرہ پہ بھی نا second first floor سب جو ہے نا آہ حالی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے صرف اور صرف درمیان میں جو ground ہوتا ہے نا صرف ground وہ قرائے پہ چڑھ رہا ہوتا ہے تو that's the investment you want to do with regards to یہ ملے والی دکانے اور of course ان کی قیمت vary کرے گی from علاقہ to علاقہ آپ کو کتنے زیادہ سہانے خواب کیوں نہ کوئی سنائے کہ یار یہ mall ہے یہاں پہ یہ ہوگا وہاں ہوگا کہ کتنی بیزی شہرہ ہے میں آپ کو guarantee دیتا ہوں پر ایس پروسوری building میں جا کے دیکھ لینا اوپر والے floors ہالی ہوں گے لوگوں کو یار پیسے دے کے بھی نہیں بندے مل رہے ایک ہوگئی چیز دوسری investment اصل میں plot کی ہے اور یہ plot کون سا یار وہ plot جو کہ آپ اپنی ذات کے لیے استعمال کرو گے normally i'm okay with buying وہ والے plots جہاں آپ نے خود اس کو use کرنا ہے اپنے business میں آپ نے build کرنا ہے یا گھر build کرنا ہے تو ابھی کہا کہ پاکستان میں اگین بہت ساری oversupply ہو گئی ہے plot کی پرائسیں اب وہ بات ہی نہیں رہی سہار بندہ دوسرا کیا کہتے ہیں ذری زمین کو society بنا کے بیچے جا رہا ہے تو جو ایک زمانے میں یار ڈیڈ کروڑ کا تھا وہ آج نوے اسی کا رام سے مل جاتا ہے جو یار جو پندرہ لاکھ کا تھا آج یار چھے سات ہزار کا لوگ منتے کر رہے ہوتے ہیں یار ہم سے لے لو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے plot اپنی ذات کے لیے لے لینا ہے لیکن وہ والا لینا ہے جس پہ آپ یار قسطے دے رہے ہو میں نے فارم ہاؤس کا plot دیکھا تھا اسلام آباد میں اب یاد نہیں ہے مجھے لیکن جب میں نے دیکھا میں نے کہا یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ہم دہاتوں میں بھی قیمتیں دے رہے ہیں تو فارم ہاؤس society میں نے جان دیو ملتی تو آپ کو بنجر زمین یہ لیکن ہم نے تو گھر بنانا ہے تو کس تو پہ کس تو پہ کس تو پہ کس تو پہ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا آپ پیسیولی تھوڑے تھوڑے اس میں ڈال رہے ہیں آپ ایک ایسٹ بل کر رہے ہیں اپنا جو کل کو یار سمجھ لو کہ یار کمیٹی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے یا برے وقت میں بندہ کسی نہیں کسی حال پہ بیچ ہی سکتا ہے بہت الٹمیٹلی اپنی یوز کے لیے ہم ریلی اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو انیویسمنٹ کی انیویسمنٹ ہو گئی اور اپنی ذات کی استعمال کی چیز اپنی ذات کی استعمال ہو گئی جو سب سے مزے گی ہے سب سے پروفٹبل ہے سب سے آپ کو سکھائے گی بھی آپ کو گروتھ دے گی اور میں نے یہ بھی کہا کہ اس میں سکس ہنڈر پرسنٹ ریٹرن بھی ہو سکتا ہے سکس ہنڈر پرسنٹ کا مطلب کہ ہر روپے آپ لگائیں گے چھے روپے آپ واپس کمائیں گے سال کے اندر ایر بی این بی یہ آپ کو لینڈ لوڈ بننے کا یہ آپ کو ذمہ داری سکھانے کا یہ آپ کو لوگوں کو مینج کرنے کا سارا جو معاملہ نے وہ سکھا دے گا آپ پروپٹی کونسی ہے آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے آپ تو پہلی بار انویس کرنے جا رہے ہو کرائے پہ لوگے کرائے پہ لوگے چھے مہینے کے کرائے پہ لوگے مالک سے بات کروگے اجازت لے لوگے بھائی میں نے اس کو ایر بی این بی کرنا ہے اور پھر ایر بی این بی پہ لگاؤگے لیکن ایر بی این بی پہ لگانے کے لیے بھی آپ نے پہلے دس بیس ویڈیو دیکھ لینا ہے کہ ایر بی این بی پہ اپنا کیسے لگاتے ہیں ریسرچ کیسے کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ یار اس علاقے میں آپ لگا دو جہاں پہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے یا اس علاقے میں لگا دو جہاں پہ ڈیمانڈ کام ہے اور سپلائی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہاں جانا ہے جہاں پہ آپ کو پتہ یار معقول میری فیفٹی سکسٹی پرسنٹ جو ہے نا بکنگ ہو جاتی ہیں یو ویل میک گوڈ منی بہت پیسیو انکم کماؤ گے بہت اچھا ایکسپیرینس ہو جائے گا آن لائن ارننگ بھی اس کو بول سکتے ہو واتایور ڈالروں میں کماؤ گے تو سارا سسٹم نا is beautiful انشاءاللہ تو یہ تین پروپٹی کی انویسمنٹس ہیں جو آپ نے کرنی ہے اچھا اس میں جو پروپٹی ہے نا فرنیچر آپ نے سیکنڈ ہنڈ ڈالنا میں اپنی طرح سے بتا رہا ہوں میں نے بھی تین چار ویڈیوز اس پر بنایا ہے کہ یار ایئر بیم بھی کیسے چلاتے ہیں میں نے اپنی بھی دکھائی ہوئی ہیں اور کیا کہتے ہیں اوہ اس سے یاد ہے کہ میں ایک اور بنا کے آئے ہوں دکھانا بھول گیا ہوں تو تین تو بنا دینا یار تین پروپٹیز ایئر بیم بھی والی آپ کو اپنی دکھا دیں گے یار یہ لو اوکے ایسے شروع کرتے ہیں ایک ادھ لاکھ میں اپنا پروپٹی کا کریر میری دعائیں ہیں کہ بھائی آپ چھا جو ببر شہر ملینیر بنو میرے ابتدا ضرور کرنا چھوٹی کرنا چھوٹی میں کوئی پروپلم نہیں ہوتی برکت ہی برکت ہوتی ہے ہر چیز چھوٹی شروع ہو کے بڑی ہوتی ہے دی اینڈ میں اپنے پہنچا ہوں ٹکانے انجانے سے پہلے آپ کو یاد دلوا دوں کہ میں یہ ویڈیوز کیوں بناتا ہوں اس سے پہلے کے بروبات سے برواد ہو جا کوشش ہے میری که تو ای ازاد ہو جا